خلق الانسان من علق دقاللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم ونحلو علا ذالکہ لمن الشاکدین وشاکرین والحمدللہ کی رب العالمین بھارگاہ لسالت میں درودِ بات کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ سیدنا مولانا محمد انتب القلوب ودوائیہا وافیت الابدانی وشفائیہا ونور الابساری وزیائیہا وآلہی واصحابی دائیماً ابدا غوثِ عظم بمن بے سر السامہ مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایماء مددے رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ اولاد سے تو بس دو پشت چار پشت میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جلسے میں موجود تو ہیں لیکن موجود نہیں ہیں حضرتِ سگدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سن رہے نا پیچھے والے ہیں اور ادھر بہت سارے لوگ مجمع میں بیٹھ کر بھی تنہا ہوتے ہیں اور بہت سارے تنہائی میں رہ کر بھی مجمع میں ہوتے ہیں اللہ والا اگر کسی مجمع میں بیٹھا ہو ہنگامے تو ہو رکے ہیں لوگوں کا ازدہان تو ہے لیکن وہ تنہا ہیں اس کا دن اللہ سے جڑا ہے اور ہمارے آج کل کے نوجوان اگر تنہائی میں بیٹھے رہے تو بھی ہنگامے میں ہیں ان کا دماغ ان کا ذہن اسی بھیل بھار میں ہیں لہذا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں اور جو میں چاہ رہا ہوں اسے بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں اور جو ہمارے والینٹیر حضرات بہت سارے پیچھے گڑیں ابدو سامنے آ جائے تاکہ بچے کے سور کرنا بند کر دیں کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے فوراں ابھی تقریر کے بعد مجھے گاڑی بھی پکڑنا ہے لہذا ایک مرتبہ باواز بلند ادھر والے بھی ادھر والے بھی اور ادھر بھی جو مختصر تھی جماعت بیٹی ہے بولیے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ الحمدللہ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ کی نصف المیزان بولیے سبحان اللہ جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ جل شانکو آدھا میزان بھر دیتا ہے میزان کیا ہے میزان کسے کہتے ہیں رب فرماتا ہے ندعو الموازین القصہ لیوم القیامہ کہ ہم نے قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا ہے عدل کا ترازو جس میں نام اعمال تو لے جائیں گے وہ ترازو کتنا بڑا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس ترازو کی وساط اتنی ہے کہ اگر زمین و آسمان کو جمع کر کے اس ترازو پہ رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو خالی رہے گا لیکن بندہ مومن کی زبان اتنی قیمتی ہے مسلمان کا مقام اتنا اوچا ہے کہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ آدھا میزان بھر دیتا ہے والحمدللہ کی تملہو المیزان اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پورا میزان بھر دیتا ہے ارے اب تو بولی اپنے ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ ماں باپ زندہ ہو یا قبر میں جا چکے ہو عصال سواب جائز ہے ہی کی نہیں زندہ کے لئے بھی عصال سواب جائز قبر میں چلا گیا تب بھی عصال سواب تو بولی الحمدللہ بس تھوڑی دیر ذہن حضی رکھ کر گفتگو سماعت کریں رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے مجھ سے قبل آپ نے علم کی فضیلت پر بیانات سماعت کیے ایک قرآن کیا مطلب ہے اس کا پارا ہے ایک قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ تشریف فرمائے قرآن کے نزول کی افتداء ہوئی حضرتِ جبریلِ امی سب سے پہلے یہی آیت لے کر آئے دیکھئے بخاری شریف میں بھی ہے بدعول وحی وحی کی افتداء کے بعد میں جبریلِ امی آئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے ایک قرآن یہیں سے ہماری افتداء ہوئی ہے آقا فرماتے ہیں مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں کیا فرمایا مصطفیٰ نے مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں تو کچھ لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ کر لیا کہ نبی نے کہا مجھے پڑھنے نہیں آتا ماذ اللہ بولیے ماذ اللہ ترجمہ اس کا یہ اٹھا کر دے مارا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا جبریل کہہ رہا ہے پڑھئے آقا نے کہا مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو پڑھنے نہیں آتا ہے نبی کو پڑھنا آتا ہے لیکن ہے جبرائیل نہیں پڑھتا جیسا کہ آپ گھر میں کھانا کھا رکے ہیں اور اس وقت کوئی آپ کے گھر میں آپ کا دوست آپ کا عزیز رشتہ دار آ جائے اور آپ اس سے کہے کہ آئیے کھانا کھانے ہم یہ کہتے ہیں نا یہ تو نہیں کہتے کھانا کھائیں گے کیا چائے پییں گے کیا یہ مہمان نوازی کا ہمارا طریقہ نہیں ہے پینے والا بھی منع کر دیتا ہے اب سامنے والا اتنا بغیرت توہائی نہیں کیا لاؤ کہے گا اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرے اور اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور سامنے والا کہے کہ آئیے کھانا کھانے تو آپ کو شریعت اجازت دیتی کہ بیٹھ جائے اگر آپ اس وقت کہیں گے کہ مجھے بھوک نکی ہے تو آپ گناہگار ہو جائیے کیونکہ جھوٹ کہا آپ نے آپ کو بھوک لگی ہے اور کہہ دیا مجھے بھوک نہیں ہے تو گناہگار ہو گئے اس لئے بلکل بیٹھ جائے اس کا شریعت نے آسان طریقہ یہ بتایا ہمارے یہاں پہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرتے مشہور ہے کہ نہیں کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرتے ہم نے کہا یہ فارمولا کسی کنجوس نے نکالا ہوگا یہ آئیٹم کسی کنجوس نے چھوڑا ہوگا کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا اس لئے کیونکہ شریعت کہہ رکی ہے آپ کسی کے گھر میں گئے سامنے والا کھانا کھا رکا ہے آپ کو بھوک لگی ہے تو شریعت نے کوڈ ورڈ دے دیئے مجھے بھی بھوک لگی ہے میں بھی کھانا کھاؤں گا بلنے میں آپ کو شرم آئی گی کی نہیں تو اسلام نے کہا کہ آپ جاؤ اور کھانے والے سے کہہ دو السلام علیکم اس وقت سلام دعا کے معنی میں تو ہے لیکن یہ کوڈ ورڈ بھی ہے کہ سلام کرنے والے کو بھوک لگی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں تو کھانا کھانے والا کہے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ اور ہاتھ پکڑ کے بٹھا دی سمجھ رہے ہیں کھانے کے لیے شریعت نے کوڈ دے دیا آپ کو سلام کر دو لیکن اگر اس وقت وہ کہہ دے کہ میں کھانا نکی کھاتا تو کیا مطلب اسے کھانا نہیں آتا آپ کسی کو کہے کہ آئیے کھانا کھانے اور وہ کہہ دے میں کھانا نکی کھاتا تو کیا اسے کھانا نکی آتا ارے کھانا تو آتا ہے لیکن وہ ابھی نہیں کھائے گا آقا کہہ رہے جبریل پڑھنا تو آتا ہے لیکن ابھی نہیں پڑھوں گا آقا فرماتے ہو جبریل نے مجھے پکڑا پوری طاقت سے دبایا آقا جبریل تھک گئے کیا کہ آقا نے فرشتوں کے سردار جبریل تھک گئے تو مجھے چھوڑ دیا پھر کہا یہ قرآ آقا نے فرمایا میں پہنے والا نکی پھر دبایا پوری طاقت سے دبایا مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل تھک گئے مجھے چھوڑ دیا پھر تیسری بار مجھ سے کہا پڑھئے میں نے وقی جواب دیا آقا فرماتے پھر دبایا یہ بار بار جبریل دبا رکے ہیں اور خود ہی تھک کر مصطفی کو چھوڑ رکے ہیں نبی نکی تھکے اگر آقا تھکتے تو اپنا بھی ذکر کرتے کہ میں بھی تھک گیا تھا جبریل بھی تھک گئے تھے اس لیے چھوڑ دیا نکی بلکہ مصطفی کہہ رکے ہیں کہ جبریل نے دبایا اور خود ہی تھک گئے انہیں مشقت پہنچی اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ارے کون جبریل تھک رکے ہیں وہ جبریل کہ جب اللہ نے کہا کہ قومِ لوت کے اوپر عذاب دو آپ تشریف لائیں اور اپنی چھوٹی انگلی پر قومِ لوت کی بستی کو اٹھا لیا اور جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پہ سمندر کی طرح گہرائی ہو گئی بلندی پہ لے جا کے پلٹا دیا وہ جبریل اگر زمین و آسمان کے بیٹ میں آکے ایک چنگھال لگا دے تو قومِ آگ کی دھجیاں اڑ جائے ان کے دماغ پھڑ جائے ان کی زمین پہ زلزلے آ جائے وہ طاقتور جبریل جب نبی کو دواتے ہیں تو خود ہی تھکتے ہیں اندازہ لگاؤں مصطفیٰ کی قوت کا عالم کیا ہے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہے اللہ نے اپنے نبی کے بادووں میں کیا قوت عطا فرمائی ہے آقا نے کہا کہ آئے جبریل نہیں پڑھتا تو جبریل نے پھر کہا ایک قراب اسم غبی کہا اللہ دی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے تو آقا فرماتے ہیں کہ جبریل میرا رب کہتا ہے تو پڑھوں گا پھر آپ نے پڑھا کہ رب جہرائے پڑھنے اب ضرور پڑھوں گا ہم سوال کرتے ہیں بارگاہ خدواندی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جس زمانے میں حضرت جبریل پڑھائی کرنے کا حکم لارکے ہیں علم کے تعلق سے فرمان لارکے ہیں یہ وہ بھیانک اور خطرناک دور ہیں کہ عرب کے اندر جہالت کا عالم تھا عرب کے اندر ظلموں بروریت کا بہودہ ناچ ناچا جاتا تھا گھر گھر میں قدہ بنا ہوا تھا عورتوں کی عبرو ریزی ہوا کرتی تھی لوگ جوہ میں شراب میں زنا میں نہ جانے کس کس خرافات کے اندر مقتلع تھے قتل کرنا تو عام بات تھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اے پاک پروردگار تو نے ایسے معقول میں جب قرآن نازل کیا ہے تو پہلے شراب کے خلاف آیت نازل کرنا تھا کہ شراب نہ پیو تاکہ ظلم و ستم بن ہو جائے اے میرے اللہ جب آیت اتارنا تھا تو عورتوں کی پارسائی کے تعلق سے عورتوں کی حفاظت کے بارے میں اتارنا تھا تاکہ کسی عورت کی عورت ریزی نہ ہو اے پاک پروردگار جب قرآن کا نزول تو نے فرمایا تو شراب کے بارے میں جوا کے بارے میں زنا کے بارے میں کہ جن کا معقول تھا جن کا بادار گرم تھا ان احکام سے اور ان کے تعلق سے تو آیت نازل کرتا لیکن تیرا حکم آرکا ہے پڑھائی کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے تعلق سے تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے کہ اے میرے بندوں تمام برائیوں کے سپائے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم علم حاصل کر لو اگر تم نے قرآن پڑھ لیا دیل حاصل کر لیا علم سیکھ لیا تو شراب سے بھی دور ہو جاؤ گے جواں سے بھی دور ہو جاؤ گے چوری سے بھی دور ہو جاؤ گے زنا جیسے خرافات سے دور ہو جاؤ گے اگر برائیوں سے بچنا ہے تو ایک قرآن پڑھو سمجھے ایسے بھیانت ماحول میں قرآن کی آیت اتر رکھی ہے پڑھائی کے لیے ایک قرآن یعنی پار انپر مت رہ یہ ہمارے لیے حکمہ ہے کہ پڑھو اگر پڑھو گے تو کامیاب رہو گے پڑھو گے تو رب کی معرفت ملے گی اگر پڑھو گے تو رب کی رضا حاصل ہوگی اور انپر رہ گئے تو پھر سراب خانے آباد ہوتے رہیں گے جواں کے اڈے آباد ہوتے رہیں گے بےہدگیا پھیلاتے رہو گے اچھا ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ پڑھو اور ایک جگہ اللہ جللہ شانہ کوئی ارشاد فرماتا ہے فَصَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں پڑھنا نہ کی آتا ہے تو پھر علم والوں سے پوچھلو اگر تم خود پڑھنا نہ سمجھائیں گے وہ تمہیں حدیث سمجھائیں گے اسی آیت مبارکہ سے ہمیں تقلید کا تقلید شخصی کا ثبوت مل گیا اسی آیت قریمہ سے ہمیں پتا چلا کہ جب قرآن و حدیث خود پہنا نہ آئے تو پہنے والوں سے پوچھو خود سمجھنے خود ہمیں سمجھنا پائے تو سمجھنے والوں سے پوچھو کہ قرآن کی یہ آیت کیا بتا رکھی ہے یہ مسئلہ کس حدیث سے نکل رکھا ہے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت نے اپنے اماموں کے دامنوں کو تھام کر قرآن کی اسی آیت کے اوپر عمل کیا ہے یہ آیت تقلید شخصی کا حکم دیر کی ہے آج کے اس مبارک جلسے میں ایک عنوان علم کا ہے ایک عنوان سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے امام آدم ابو حنیفہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام الائمہ سراج الائمہ سراج الفقہ تمام مومنین کے امام ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور ہمیں سمجھایا جنہوں نے قرآن سے مسئلے نکالے اور ہم تک مسائل پہنچائے آج لوگ تقلید کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں کہ تقلید کہاں سے ثابت کرتے ہیں کی نہیں ارے آپ کے اور انگاباد میں ہوں گے کہ بھئی تقلید کہاں سے ثابت تو آپ کہہ دیجئے اور برجستہ کہیے کہ تقلید قرآن سے ثابت تقلید حدیث سے ثابت اور تقلید پھر ہے کیا یہاں پہ ایک علمی نکتہ اپنے ذہن میں لے کے جائے کہ ہم ہر مسائل میں امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں ہر مسئلے میں امام کی تقلید کی بھی نہیں جاتی ہے مسائلے سراف تین طرح کے ہیں ایک اقائد اقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے اللہ ایک ہے ہم امام اعظم کی تقلید میں نہیں کہتے بلکہ خود اللہ نے فرمایا ہے اس کی وضاحت سراحت موجود ہے اور وہ مسائل جن کی وضاحت قرآن میں موجود ہو حدیث میں موجود ہو ان میں بھی نماز فرض ہے ہم سب مانتے ہیں رمضان کے ایک مہنے کے روز فرض ہے حج ذلہجہ میں ہوتا ہے ہم سب مانتے فقہ اکبر میں ہے اس لیے امام اعظم نے کہا اس لیے نہ کی بلکہ قرآن و حدیث میں ہے اس لیے لیکن قرآن و حدیث میں تیسری قسم کے مسائل بھی ہیں یعنی ایسے مسائل جن کی وضاحت نکی ملتی جن کی ڈیٹیل نکی ملتی تو ایسے مسائل میں غیر مجتہد پر تقلید بھی سب پر واجب لکی ہے بلکہ مکلپ مسلمان دو طرح کے ہیں ایک ہے مجتہد دوسرا غیر مجتہد جیسے ہم سب غیر مجتہد ہیں جب قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو کسی امام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہم نے کہ پڑھ والا سورہ فاتحہ کم بخت نے اٹھک سے پڑھ ہی دیا ہم نے کہ ترجمہ کر وہاں تو لنگرا گیا ہم نے کہ اب بتا تُو نے سورہ فاتحہ سے کتنے مسئلے نکالے اگر ایسا آرہ تیڑا کوئی آپ سے تکرہ جائے تو پڑھ دینا سورہ انا اتینا کل کا اُسار اور کہنا بتا تُو نے کتنے مسئلے نکالے ایسا ایسا مجتہید ہونے کی بات کرتا ہے ارے مجتہید ہونے کے لیے کتنے علوم پر عبور چاہیے خبر ہے تجھے امام آدم کو دنیا یوں ہی امام نکی کہتی ہے بلکہ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے اکابر علماء حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ حضرت سفیان سوری حضرت عبداللہ ابن مبارک اکابر علماء کہتے ہیں کہ سارے دنیا والوں کی اقل ایک طرف اور امام آدم کی اقل ایک طرف وہ زیانت اللہ نے امام آدم کو عطا فرمائی تو وہ مسائل جن کی قرآن و حدیث میں ڈیٹیل نکی ہے وضاحت نکی ہے تصریحات نکی ہے تو ایسے مسائل میں ہم امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نوں کی تقلید کرتے ہیں اور قسم خدا کی ہمارے امام امام آدم وہ کے زہد و تقوی کا جواب نہ کی ہے آپ کے علم اور عقل کا جواب نہ کی ہے آپ کی سخاوت کا جواب نہ کی ہے اور کچھ تو ایسے عجیب اڑ گئے جنہوں نے کہا کہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کو سب سترہ یا اٹھارہ حدیث یاد تھی بولی عماد اللہ ارے جنہیں سترہ یا اٹھارہ حدیث یاد ہوں اور جو ایک لاکھ سے زیادہ مسائل نکال دے ہم نے کہ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی سترہ یا اٹھرہ ایک یہاں پہ بالکل کام کی بات سمات کرے کہ سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی جب آپ گئے تو استاد کی زیارت کرنے تو نہیں گئے استاد کیسے ہوتا ہے آدمی انہیں امامہ بان دیا تو کیا استاد ہو گئے انہیں کھانا کھلا دیا تو استاد ہو گئے ارے استاد کے پاس پڑھتا ہے امام آزم کے استادوں کی تعداد ہی چار ہزار اگر ایک ایک استاد سے بھی ایک ایک بھی حدیث پڑھتے تو چار ہزار حدیث ہے تو ایسی آپ کے پاس جمع ہو گئی اور یہ کہتے ہیں صرف سترہ یا چارہ حدیث یاد ہے اب غور سے ایک جملہ سنیے کہ سگدنا امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالی نہو تابعی ہے تابعی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سات صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان سے حدیث بھی روایت کی ہے اور ایک روایت میں ان سے بھی زیادہ صحابہ کی تعداد بتائی گئی تو گویا سگدنا امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالی نے کون ہوئے تابعی صحابی کی زیارت کرنے والا تابعی حدیث کی نے جو کہا سرکار نے جو کیا اور آقے کے سامنے صحابہ نے جو کیا اور مصطفی اس پر خاموش رہے منع نہ کیا یہ ہے حدیث مرفوع کیا ہے ارے پیجے والے بھی بولیے اور صحابہ جو کرے صحابہ جو کہے اور صحابی کے سامنے کسی نے کام کیا صحابی نے یعنی نبی کے قول و فعل کو حدیث مرفوع کہتے ہیں صحابہ کے قول و فعل کو حدیث موقوف کہتے ہیں اور تابعی جو کہے تابعی جو کرے اسے حدیث مقتو کہتے ہیں تو کہتا کہ امام اعظم کو سترہ حدیث یاد ہے ارے امام اعظم کہا رہے قول حدیث امام اعظم کہتے فرمان حدیث مقتو ہے کیونکہ آپ تابعی ہے بات آئی سمجھ میں کہ امام اعظم زبان سے جو فرما دے وہی حدیث ہے اور یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو کچھ حدیث یاد ہے ارے ہمارا امام تو وہ عظیم امام ہے جس کے عبادت اور جن کی سخاوت کا عالم گیا ہے ایک مرتبہ راستے سے گزر رکھے ہیں کسی نے سیدنا امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی کو دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ جو جا رکھے ہیں یہ امام اعظم ہے اور یہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں امام اعظم میں یہ مشہور کر دیا ہے نومان کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں تو سیدنا امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی نے دعا کرتے کہ مولا مجھے لوگوں کے گمان کے مطابق بنا دیا تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی انہوں کبھی رات میں نقی سوئے بلکہ اس کے بعد سے مسلسل تیز سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ارے اس امام کی تقلید کرتے ہیں ہم کہ جن کے احتیاط کا عالم یہ ہے خود فرماتے ہے کہ اگر مکروح تنظیحی کسی چیز کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لئے بھی حدیث کی ضرورت ہے بغیر حدیث کے امام آزم کہتے میرا مذہب یہ ہے کہ بغیر ثبوت اور دلیل کے مقروح تنظیحی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے اور ماذا اللہ یہ کہتے کہ امام آزم نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں بکری چوری ہو گئی امام آزم کو خبر مل گئی کہ کوفہ میں کسی صاحب کی بکری چوری ہو گئی غور سے سننا یہ روایت آپ نے جو ماہر حوانات ہوتے انہیں بلایا اور پوچھا بھائی بکری کی طبیعہ عمر کتنی ہوتی ہے بکری زیادہ سے زیادہ کتنا جی سکتی ہے تو انہوں نے کہ حضور بکری زیادہ سے زیادہ سات سال تک جی سکتی ہے کتنا سات سال تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس کے بعد سے سات سال تک امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ نے کوفہ میں بکری کا گوشت نہیں کھایا بکری بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ لادے یہ ہے امام آزم کے خوف اور تقوی کے عالم تو وہ امام آزم جو اس قدر تقوی اختیار کرے جو اس قدر اپنے آپ کو ناجائز اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھے تو کیا وہ کبھی کوئی غلط بات شریعت بتا کر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں ہرگز کرتے ہیں تو بڑا غور و فکر کرتے ہیں اور یہ ساری نعمتیں امام آزم کو اپنے استاد کے احترام کی وجہ سے ملی ہے استاد کے عدب کی وجہ سے ملی ہے کسی نے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ نے اسے پوچھا کہ اے نومان ابن ثابت آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے تو امام آزم فرماتے ہے مجھے جو نکی آتا تھا تو میں دوسروں سے پوچھ لیا کرتا تھا یہاں تک کہ آج میں اتنا بڑا امام بن گیا یہ ہے ہماری امام کی شان آپ کہتے ہی کہ میں حضرت حمد کی بارگاہ میں پڑھتا رہا آپ کے استاد حضرت امام کہتے ہیں کہ میرے استاد حضرت امام آزم ابو حنیف رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی اپنی درزگاہ الگ قائم کرنی چاہیے کیونکہ میں بھی اتنا بڑا فقی ہو گیا امام آزم کی فقاحت کا اسی زمانے میں دنکہ کر امام آزم یہ سوچ کر نکلے کہ اپنی درزگاہ الگ کر دوں گا لیکن کہتے ہیں کہ جب میں امام حمد کی بارگاہ میں پہنچا تو پھر میرا دل نہیں چاہا کہ درزگاہ الگ کرو بیٹھ گیا امام حمد کی درزگاہ میں اور شام تک بیٹھا رہا میرے سامنے کاسد آیا اور اس نے خبر دی کہ مصر میں حضرت حمد کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو حضرت سیدنا حمد رضی اللہ تعالی نے امام آزم کے استاد آپ حضرت امام آزم ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ نومار ابن صاحبی آج تم میری درزگاہ میں بیٹھو اور میں جب تک واپس نہیں آتا تب تک تم لوگوں کو درست دیتے رہو امام آزم کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا چلے گئے جب استاد چلے گئے کئی دن نکی آئے ان کی غیر موجودگی میں میں نے ساٹھ ایسے مسئلوں کا جواب دیا جو اپنے استاد سے نکی سنا تھا امام آزم بڑے خوش بھی ہو رہے کہ یہ وہ نئے مسئلے ہیں جو میں اپنے استاد سے نہیں سنے ساتھ مسائل کا آپ نے استمباد کیا قرآن حدیث سے اور کہتے ہیں کہ میں نے ان جوابات کو لکھ بھی لیا جب حضرت حماد واپس تشریف لائے تو میں حضرت چالیس مسائل سے اتفاق کیا کہ ابو حنیفہ چالیس مسائل کا جواب تم نے سکھی دیا ہے لیکن بیس مسائل میں اختلاف کیا کہا کہ یہ جواب تمہارا غلط ہے یہ ایسا نکی ایسا ہونا چاہیے امام آزم کہتے ہیں اسی جن میں نے دل میں قسم کھالی کہ بخدا جب تک میرے استاد حضرت احمد زندہ ہے تب تک میں اپنی درگاہ الگ نہیں کروں گا اس قدر استاد کا عدف کیا اللہ نے اتنا عنام دیا کہ آج پوری دنیا امام آزم کا عدف کر رکھی ہے پوری دنیا امام آزم کی عظمت کا خطبہ پر رکھی ہے سیدنا امام عظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی فقی بصیرت کا عالم گیا ہے آپ کے ذہانت کا اور علم کا عالم گیا ہے کہ بڑے بڑے مسائل جو بڑے بڑے مفتیوں کے پاس آجائے وہ حل نہ کر سکے امام آزم ایک سیکنڈ میں حل فرما دیتے تھے ایک سیکنڈ میں بڑے بڑے مسئل حل کر دی اور نسخے بھی آپ بتا دیا کرتے تھے مثلا ایک شخص حضرت امام آزم کی بارگاہ میں آیا اور آکے کہتا ہے کہ حضور میں نے اپنا مال زمین میں کہیں گڑھا کے رکھ دیا ہے اور میں بھول گیا کہ میں نے وہ مال قہد اپن کیا ہے لہذا آپ کوئی تعویز دے دعا بتائے تاکہ میں پڑھوں تو مال یاد آجائے آپ سن رہے ہیں کی نہیں توجہ ہے ایک بات بولیے سبحان اللہ ہاتھ اڑھا کر سبحان اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مزاج خاموشی سے سننے کا ہے لیکن خاموشی میں سنتے سنتے اگرم سامنے رکھوں گا لیکن ذہن حاضر رہے گا تو ہی آپ سمجھ پائیں گے امام آزم کی بارگاہ ہمیں آیا کہ حضور میں نے اپنا مال زمین میں گاڑا کہا رکھ دیا مجھے خود خبر نہ کی کوئی دعا ہو تو بتا دے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ نے فرماتے کہ حافل کے لئے کھڑا ہو گیا کچھ ہی رکعت پڑھا تھا کہ مال یاد آگیا کہا گر آیا جیسے یاد آیا اٹھا مسلح لپیٹ کے رکھا خدای کی مال نکال لیا اب بڑا خوش رات بر خوشی کے مارے سو نہیں پایا دوسرے دن امام آزم کی بارگاہ میں آیا کہ حضور کیا نسخہ بتایا تھا آپ نے کچھ ہی رکعت پڑھا کی یاد آگیا امام آزم کہتے پھر کیا کیا مسلح لپیٹ کے رکھ مال نکال لیا امام آزم فرماتے میں جانتا تھے کہ سیطان تجھے رات بر نماز پڑھنے نہیں دیگا میں جانتا تھے کہ سیطان تجھے رات بار عبادت کرنے نہیں دیگا بیچ میں یاد دلا دیگا کاش کہ تو پوری رات مال ملنے کے شکر میں نماز پڑھتا رکھتا ایک حیسائی ایک نصرانی امام آزم کی بارگاہ میں آیا اور آکے کہتا ہے ابو حنیفہ تم لوگ نماز میں سجدہ سو کیوں کرتے ہیں امام کیوں ہے تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے یہ مائک کا آپ نہیں لگتا اس میں کوئی آواز نہیں آرہی ایسا لگ رہا ہے میں بغیر مائک کے تقریز کر رہا ہوں یہ مونیٹر اس کی آواز بڑھائی یہ سوڑا سا اس ٹیٹ پر آواز آنا چاہیے مونیٹر کی سجدہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہے کہ ہمیں نماز میں اس لیے سجدہ سو کرنا پڑتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے اور جب وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں تو عیسائی کہتا ہے کہ ایک کام کریے آپ نصرانی ہو جائیے امام آزم سے گیر آپ عیسائی ہو جائیے کہ اس لیے کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو شیطان ہمارے وسوسہ ڈالنے نہیں آتا لہذا ہماری عبادت سچی ہے آپ کے نماز میں وسوسہ ڈالنے آتا ہے تو آپ نصرانی ہو جائے تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ نے فرماتے کہ یہ بتا ایک بستی ہے جو جھوپڑوں پر مشتمل ہے جھوپڑ پٹی ہے لکڑی کے گھاس پھوس کے مکان ہے اور بیچ میں ایک بہتی قیمتی بہتی بڑی اور مہنگی ہویلی بنی ہے تو چور جب چوری کرنے کیلئے آئے گا تو جھوپڑوں میں چوری کرے گا کی محل میں جائے گا تو کہتا ہے کہ حضور جھوپڑوں میں کیا ملے گا وہ تو محل میں جائے گا حویلی میں جائے گا تاکہ مال ملے تو امام آذب فرماتے کہ بس یہ کی بات ہے شیطان ہم ایمان والوں کی حویلی میں آتا ہے تمہارے کفر کے جھوپڑوں میں اسے کیا ملے گا یہ ہے ہمارے امام کی شان کہ ایک سیکنڈ میں اس نصرانی کا مو بند کر دیا اور حق اور باطل کی پہچان اس کے اوپر واضح کر دی ایک مرتبہ حضرت امام آمش غدی اللہ تعالی علماء بہتے ہیں یہ خوب جانتے ہیں امام آمش بہت بڑے محدث گزرے ہیں محدثین کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے ایک مرتبہ ان کی بیغم سے جھگڑا ہو گیا اب جیسا گھرانا ویسے معاملے ہمارے یہاں پہ اگر جھگڑے ہو جائے تو سات پشتے کھاپ اٹھے آئے سی گالیاں اور الفاظ زبان سے نکلتے ہیں کی نہیں جنہیں مرے گڑے صدیہ بیٹھ گئی ان کی روح بھی اندر ہلتی ہے کیسے آدمی کو جوائی بلا لی ہے اس لئے زبان پہ کنٹرول زبان کی حفاظت امام آمش رضی اللہ تعالی نہ تو بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو بیوی بھی آپ سے ناراض ہو گئی اور اپنا مو بند کر لی امام آمش اب بات کرنا چاہ رہے لیکن تاہو بتا رکھی ہے آپ کی اہلیہ اب بالکل چھپ بیٹھئی کہ کوئی جواب نہیں دونگی امام آمش بڑے پریشان غصے میں آگئے کہ تو نہ میں ابو حنیفہ کے پاس چلے جاؤ کیوں نہ امام آزم سے پوچھ لگا امام آزم کی بارگاہ میں اور بیٹھ گئے سر جھکا ہے چہرے پہ پریشانی امام آزم نے جب پوچھا کہ حضور کیا بتاؤ بیغم سے جھگڑا ہو گیا تھا اور میں غصے میں شرط لگا لی کہ جب تک بات ہے اگر صورہ صبح صادی تک صبح تک بات نہیں کی تو تجھے تلا وہ بھی تھان کے بیٹھی کی بات نہیں کروں گی حضور اتنے سالوں سے ہم ساتھ میرا رکھے ہے ایک جھٹکے میں باہر ہو جائے کی بڑا افسوس ہوگا خدا کے لیے کچھ تدبیر نکالے مجھے بچا لے امام آزم کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو آپ نے اپنے شاگرت کو بلایا کہا کہ امام آمش کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہ دیکھا ہے کہا تھوڑی دیر بات جا کر اس مسجد پر ازان دے دینا امام آمش سے کہ آپ چلے جائیں کروں اچانک آزان کی آواز گونجی جیسے آزان کی آواز گونجی ہے امام آمش کی اہلیہ خوشی سے کھڑی ہو گئی کہا کہ لو پیچھا چھوٹا اس آدمی سے امام آمش نے بڑھ کے ہاتھ اٹھا لیا کہ بے غاب کوئی پیچھا نکی چھوٹا یہ تو امام آزم کا ہیلہ ہے ابھی تو آب ہی رات گزری ہے کہ آزان کیسی ہو رکھی ہے کہ یہی تو بتا رکھا ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے کی امام نے اپنے شاگر سے آزان دلوا دی تاکہ تم سمجھ لو کہ صبح ہو گئی اور مجھ سے تم بات کر لو اور میری قسم ٹوٹ جائے اور تم نکاح میں شامل رہو یہ ہے امام آزم کی ذہانات ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی اور آکے کہتی ہے کہ امام میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اچھا بلکل یہی روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے کی طرف بھی منظوب ہے کہ یہی فیصلہ ایک مولا علی نے بھی کیا ہے آئی اور آکے کہتی کہ حضور میرے بھائی کا انتقال ہو گیا غور تو سننا یہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور جب اس کے ترکہ کی اس کی وراست کی تقسیم ہوئی تو مجھے صرف ایک ہی دینار ملا امام آزم کہتے تقسیم کس نے کی کہ حضرت امام دعوت تائی رحمت اللہ نے کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے صحیح تقسیم کی جا تیرا ایک ہی حصہ ہے تو کہا حضور یہ کیسا چھے سو دینار چھوڑے سب دو چیز اس نے امام آزم کے سامنے رکھی امام آزم اس عورت کو پہچانتے بھی نہیں یہ کون ہے لیکن دو ہی چیز بتائی کہ چھے سو دینار چھوڑا اور مجھے ایک ہی دینار ملا امام آزم کہتے ہیں کہ تیرا حصہ جب دعوت تائی نے تائی کیا ہے تو صحیح ملا ہے لیکن جب وہ مانی نہ کی تو اب امام کہتے ہیں کہ تیرے بھائی کی دو بیٹیا ہیں جب کی پہچانتے نہیں صرف ایک ہی سنی ہے کہ ایک دینار مجھے حصے میں ملا اور چھے سو دینار چھوڑے ہیں تو امام نے پوری خاندان کی افراد کی گنتی کر کے بتا دی کہ تیرے بھائی کے دو بیٹیا ہیں اس کی ماں بھی ہے اور ایک بیوی ہے بارہ بھائی ہے اور تُو اکیلی بہن ارے اب تو بولیے سبحان اللہ کہاں حضور بلکل صحیح بتایا آپ نے فیملی میمبر تو اتنی ہے تو سن دو سلس بیٹیوں کا دو تیہائی بیٹیوں کو جب ملے تو چار سو دینار بیٹیوں کو چلے گئے سدس یعنی چھٹوہ حصہ ماں سو دینار ماں کو ملے سمن بیوی کا یعنی آٹھوہ حصہ بیوی کا پچھتر دینار بیوی کو مل گئے باقی بارہ بھائی آئے ہر ایک کو دو دو دینار ملا چوبیس دینار تقسیم ہو گئے اب بچائے ایک دینار تو وہ تیرا کے لے گا ہے ارے سمجھے کی نہیں ورنہ گھر جا کے کلکلیٹر میں کر لینا چار سو میں سے چھ سو چھ سو میں سے چھ سو لڑکیوں کو گئے کتنے ہوئے دو سو بچے چار سو تقسیم ہوئے سو ماں کو پچھتر بیوی کو پچیس بچے دو دو دینار بارہ بھائیوں کو چوبیس ایک بچہ وہ کس کا جو آئی تھی سوال لے کر یہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت اور الحمدللہ ہم اہل سنت پل جماعت اپنے اوپر اعتبار سے فخر کرتے ہیں کہ غوث آزم ہے تو ہماری جماعت میں امام آزم ہے تو ہماری جماعت میں رسول آزم ہے تو ہماری جماعت میں کہ ہم رسول آزم کے غلام ہیں غرض کہ ہماری جماعت میں سبھی آزم تمہارے یہاں کون ہے تمہارے یہاں کون بڑا ہے جب کچھ نہیں بن پڑا تو ایک اعتراض یہ پھیک کر مار دیا کہ یہ پانچوہ مسلک کا حضی آگیا یہ بھی اعتراض کیا نا ہم نے کہ پہلی بات بات غلط کی ہے وہ جو چار امام آزم ابو حنیف امام شافعی امام مالک امام حمد ابن حنبل تو ان کے جو مذہب ہیں انہیں مذاخب کہا جاتا ہے مذہب کہا جاتا ہے مسلک نہیں کہا جاتا ہے سمجھے مسلک امام آزم نہیں ہوتا مسلک امام شافعی نہیں ہوتا بلکہ مذہب امام آزم ہوتا ہے مذہب امام شافعی ہوتا ہے اور ہم جو کہتے ہیں وہ مسلک اعلا حضرت ہے یعنی مذہب امام آزم کی سچی ترجمانی کا نام ہے مسلک اعلا حضرت بہت عظیم ہے مذہب امام اعظم کا ہے جسے مسلک اعلا حضرت سنبھالے ہوئے اور مسلک اعلا حضرت کیا ہے دوسرے الفاظ میں سن لے کہ عشق رسول کا نام مسلک اعلا حضرت ہے نبی کی سچی غلامی کا نام مسلک اعلا حضرت ہے نبی کی محبت کا نام مسلک اعلا حضرت ہے کہ پوری زندگی سرکار اعلا حضرت امام اہل سنت نے عشق مصطفی کا درس دیا نبی کی محبت کا سبق پڑھا یقی کوشش رکھی کہ ایک غلام کے دل میں نبی کی محبت سبت ہو جائے نبی کی محبت کی چاشنی اتر جائے اور امام اعظم نے نبی کی محبت کا جام پلا کر ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کر دی اور ہمارے ایمان کی ہمارے عامال کی بھی اصلاح کر دی کی کی نہیں ارے ایک عشق مصطفی کا جام پلا کر ہمیں نبی کا سچا غلام بنا کر ہمارے عقائد بھی بچا لیے اور ہمارے عامال بھی بچا لیے اور ہمیں بد عامالی سے دور کر دیا اصلاح معاشرہ کا سب سے بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو عشق مصطفی نبی کی محبت کا جام پی لو معاشرہ خود ہی سبر جائے گا آدمی گناہ کیوں کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے شراب کیوں پیتا ہے جواں کیوں کھیلتا ہے زنا کیوں کرتا ہے چوری کیوں کرتا ہے کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا ہے میں نہیں کہتا صوفیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بد عامالی سے ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو شراب پیتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو جواں کھیلتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو زنا کرتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو بدنگاہی کرتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو غیر عورتوں کو تاکھتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو بھائی کو دھوکہ دیتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو دوسرے کی زمین پر قبضہ کرتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو بزرگوں کی توہین کرتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو بد مذہبوں کی یہاں دعوتوں میں جاتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو نبی کے نافرمانوں سے دوستی کرتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو بد مذہب کی یہاں بیٹی دیتا ہے اور بد مذہبوں کی یہاں کی بیٹی لاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری بد آمالیاں ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہے کہ ایمان کمزور کوا تو جھوٹ کہا ایمان کمزور کوا تو چوری کی ایمان کمزور کوا تو بدنگاہی کی آخر ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی کی محبت جب نبی کا عشق دل سے نکلتا ہے جب نبی کے عشق کی گرمی کم ہوتی ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے جب دل سے نبی کی محبت نکلتی ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے اور جب پوری محبت نکل جاتی ہے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں کیونکہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ گویا ایمان کہہ رکھا ہے کہ میری جان اس کے مصطفیٰ ہے ایمان کہہ رکھا ہے کہ میری قوت اس کے مصطفیٰ ہے ایمان کہہ رہا ہے میری طاقت اس کے مصطفیٰ ہے تو گویا ایمان کی جان اس کے رسول ہے ایمان کی طاقت نبی کی محبت ہے ایمان کی قوت اس کے رسول ہے تو جب اس کے رسول نکلا ایمان کمزور ہوا اور جب ایمان کمزور ہوا تو آدمی شراب کی طرف مائل ہو گیا چوری کی طرف مائل ہو گیا بد نگاہی کی طرف مائل ہو گیا غیر عورتوں کی طرف انا تاکنے جھاکنے میں مائل ہو گیا کیوں ہوتا ہے یہ آدمی نمازے کب چھوڑتا جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو آلہ حضرت نے ایک سبق پڑھایا پوری زندگی جان ہے اس کے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں اب فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جا دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نکی جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نکی تو گویا آلہ حضرت نے پوری زندگی یہی کوشش فرمائی کہ عوام قوم نبی کے غلام نبی کا سچا عشق اپنے سینے میں بثا لے نبی کے عشق کے جان پھیلے آلہ حضرت نے یہی کوشش کی تو گویا عشق مصطفیٰ کا جان پھلا کر آلہ حضرت نے ہمارے عقائد بھی بچا دیئے اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کی ہمارے عامال کی بھی حفاظت کی اسی کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت بس پانچ منٹ اور غور سے یہ جملے سن لے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی مسجدوں سے دور ہوتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی شراب کھانے کے قریب ہوتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی رمضان شریف میں روزیں چھوڑ دیتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ماباب کو گانیا دیتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو بڑوں کی بیعدبی کرتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بد مذہبوں کی طرف مائل ہوتا ہے اگر ایمان مضبوط کرنا ہے تو نبی کی سچی محبت اپنے سینے میں بسالو اس کے مصطفیٰ سے اپنے سینے کو سجانو قسم خدا کی ہماری قوم میں کرائم ہونا بند ہو جائیں گے قوم جرم کر نہ چھوڑ دے گی نا فرمانیا قوم سے ترک ہو جائے گی بس شرط یہ ہے کہ نبی کی سچی محبت کا جام پیلو نبی کی غلامی میں اپنی زندگی گزارو کیونکہ آج حالات اتنے خراب ہیں اتنے خراب کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے بالخصوص ہندوستان کے اندر پورے ہندوستانی آج بیچے رہے کہ کبھی کٹھوا میں کانڈ ہو رہا ہے تو کبھی ان ناؤں کے اندر کسی کی عظمت ریزی ہو رکھی ہے ہاں ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی سن پہ نازک پر یعنی عورتوں کے اوپر کوئی معاملہ اٹھے گا ان کی آبرو ریزی ہوگی ان کی عصمت سے کھیلا جائے گا ان کی عزت کو تار تار کیا جائے گا تو الحمدللہ دوسری قوم تو باق میں اٹھے گی پہلے نبی کے دیوانیں اٹھیں گے پہلے نبی کے غلام اٹھیں گے اور وہ چاہے کسی مذہب کی عورت ہو کیونکہ باہیسیت عورت باہیسیت لڑکی باہیسیت بچی ہندوستان کی ایک ایک بچی چاہے کسی دھرگ کی ہو کسی مذہب کی ہو ہمارے لیے آتھے پاہے کیونکہ اسلام ہر عورت کی پارسائی کی حفاظت کا حکم دیتا ہے برنا دیکھو ہم تو ہر قوم سے کہتے ہیں قریب آ کر اسلام کا جائے دالو قریب آ کر اسلام کا متعلق کرو کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی پارسائی کی حفاظت کریں کسی بھی غیر عورت کو دیکھنا حرام علماء بیٹے پوچھئے کسی غیر عورت کو چھونا حرام یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بھی غیر عورت کی طرف اگر اختیاری طور پر نگاہ اٹھا لی جان بوچ کے دیکھا تو گناہگار ہو گیا اب چاہے وہ عورت کسی بھی دھرم کی ہو کسی مذہب کی ہو کسی ذات کی ہو کسی کاشت کی ہو کسی بھی برادری کی ہو اس سے اسلام کوئی سروکار نہیں رکھتا بلکہ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو اگر کسی غیر عورت کو دیکھا چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کی کیوں نہ ہو گناہگار ہم ہوں گے بتاؤ اسلام نے ہر قوم کی عزت کو ہر قوم کی عورت کو عزت بخشی کی نہیں اسلام نے ہر سمات کی عورت کی پارسائی کی حفاظت کی کی نہیں ارے تاریخ شاہد ہیں محمد ابن قاسم اندوستان اسی لیے تو آئے تھے کہ جب ایک ظالم راجہ نے ایک لشکر کو قید کر دیا کافلے کو قید کیا ایک جوان بچی نے پکارا تھا مدد کے لیے صلاح الدین عیوبی کی سیکڑوں داستانیں ہیں کہ عورتوں کی آبرو ریزی ہو رکھی ہے آپ آگے بنھے آپ نے ان کی عزت کی حفاظت کی ہے ہمیں تو تاجب ہوتا ہے کہ آج کیا ہو گیا جو رہنما بن کے بیٹھے ہیں جو قوم کے لیڈر اور نیتا بن کے بیٹھے ہیں وہ کب اس جانب توجہ دیں گے ہماری بچیوں کی ہماری عورتوں کی عزت کب محفوظ ہوگی کب ان کی عصمتوں کی حفاظت ہوگی عصمت کی حفاظت تو اسلام نے کی ہے آج پورے ہندوستان میں بیچینی ہے اور زنا کے خلاف ریپ اور بلاتکار کے خلاف جگہ جگہ آندولن ہو رہے ہیں پابندی لگائی جائے ہو رہے نا لیکن یہ تمام زنا بالجبر کے خلاف آواز ہو رہی ہے ایک خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ کر کے جائیں کہ پوری دنیا چاہے ہندوستان ہو امریکہ ہو اسٹریلیہ ہو افریقہ ہو زمین کا کوئی بھی حصہ ہو وہاں پہ اگر وہاں کا قانون کسی چیز کو جرم مانتا ہے تو زنا بالجبر کو جبرم زنا کیا گیا لڑکی راضی نہ کیا ہے لڑکے نے زبردستی زنا کیا مجرم قرار دیا جائے گا لیکن اسلام وہ پاک اور مبارک مذہب ہے جس نے زنا بالرزا کو بھی جرم بتایا چاہے لڑکی کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو لڑکا تو گناہگار ہے لڑکی مجرم آج اگر لڑکا لڑکی بالغ لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے موں کالا کر لے تو مجسٹیٹ کہتا ان کا میٹر ہے وہ جانے تھانے میں ریپر ڈالو تو پولیس والا کہتا بالغ ہے جو انہوں نے کیا وہ جانے لیکن اسلام کہتا ہے کہ نکی دونوں مجرم ہیں اللہ فرماتا ہے کہ زانی زانیہ ہر ایک کو سو سو کونے لگائے جائے اسلام وہ مبارک مذہب ہے کہ جو زنا بالرزا کو بھی زنا کہتا ہے اور جب تک زنا بالرزا پہ پابندی آئید نکی ہوگی تو زنا بالجبر رکے گا نکی زنا بالجبر کو روکنا ہے تو آئین اسلام کو اختیار کرنا ہوگا قوم کی بچیوں کے تحسوس کے لیے انہیں نقاب میں رکھنا ہوگا انہیں پردوں میں رکھنا ہوگا ان کی حثمت کی حفاظت کے لیے انہیں گھروں کے اندر چھوڑنا ہوگا لیکن آج تو پوری چھوٹ اور میں اپنی قوم سے گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں ان غیور باپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی جوانی کی تحلیز پہ پہنچ گئی خود اس کی نگرانی کرو اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لو آج سب سے بڑی اگر کوئی فتنے کی جڑھ ہے تو موبائل کیا ہے موبائل کیونکہ بڑی نقاب میں رہتی تھی پردے میں رہتی تھی آخر یہ نو دو گیارہ ہو کیسی گئی تو پتا چلا موبائل نے باہر نکالا موبائل نے رابطہ کیا اور ابھی تو اتنے خرافات یہ موبائل کے ذریعے ہو رکھے ہیں کہ بیٹا ہے اور انگاباد میں اور دوستی کر رہا ہے امریکہ میں بیٹا ہے اور انگاباد میں دوستی ہو رہی ہے بامبے میں ہو رہا ہی کی نہیں اگر آپ کی بچی کے ہاتھ میں موبائل آئے گھر میں آپ کی بچی آئے لیکن سوچ لو کی بہار ہے وہ کریں گے انشاءاللہ آج بچیوں کو پڑھانے کی واقعی ہر طرف سور ہو رہا آواز اٹھ رہی پڑھاؤ 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 لیکن میں اکثر کہتا ہوں ایسی پڑھائی کس کام کی جو آپ کی عزت کو خات میں ملا دے ارے میں تو کہتا ہوں اندھیرہ کی بہتر تھا کہ قدم راہ پر تھے اجالہ کھیچ لائیا ہے منزل سے بہت دور ہمیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات اگر کہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ بچی بھاگ گئی یا آپ کے بچے نے کوئی بچی بھگا کے لائی تو یہ ساری بچیاں تعلیم یافتہ ہوتی ہے پڑھی لکھی ہوتی ہے ہم نے کہا قصور پڑھائی کا نہیں ہے قصور ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے سچی نگرانی نہیں کی سچی نگہ داست نکی کی اگر آج آپ اپنی بچیوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ آصفہ کی تاریخ دہرائی جائے پھر ہندوستان کی کسی بچی کو آصفہ بنایا جائے تو شریعت متحرہ پر عمل کرو انہیں پردے کی تلقیم کرو پردے کی تعلیم کرو اور انہیں اسلام کی اہمیت کو سمجھاؤ انہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت بتاؤ حضرت پاتمت زہرہ حضرت رابیہ بسریہ کے حالات زندگی سے اپنی بچیوں کو آگاہ کرو سبھی آپ کی اسمت اور عزت کی حفاظت ہوگی کیونکہ ہم نے کنوان بہت پہلے اس ثقافت رضیہ کے تحت منتخب کیا تھا کہ بیٹیاں قوم کی امانت اور عزت ہے کسی محلے میں اگر ایک بچی جوان ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں وہ ایک محلے کی بچی نقی ہے ایک خاندان کی بچی رکھی ہے بلکہ پورے شہر کی بچی ہے پوری بستی کی بچی ہے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے اس کی نگہبانی کرے اور بہترین اس کا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کرے آقا فرماتے جو جو اس کی شادی میں حصہ لے گا ان تمام لوگوں کے لئے اللہ نے عجل رکھا ہے یعنی وہ اسلام کہ اگر کسی ایک گھر میں بچی جوان ہو آقا فرماتے اسے ایک گھر کی بچی نقی ہے پورے محلے کی بچی ہے وہ پورے شہر کی بچی ہے آسفہ صرف کٹھوہ والوں کی بیٹی نہیں تھی پورے ہندوستان کی بیٹی تھی ان ناؤں میں جو معاملہ کھڑا کوا ایک عورت کی اسمت دری نقی کی گئی پوری قوم کی عزت کو پہمال کیا گیا ہے پورے ہندوستان میں رہنے بسنے والے افراد کی عزت پہ کیچل اچھالا گیا ہے قسم خدا کی جب عورتوں کی عزت اور تحفظ کی بات آئی گی چاہے وہ کسی دھرم اور مذہب کی کیوں نہ ہو دوسری قوم تو باگ میں اٹھے گی یہ نبی کے غلام سب سے پہلے اٹھیں گے اٹھیں گے کی نہیں بولیے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ عقائد پہ بات آئے تو ہم اٹھیں گے اور جب ہماری بیٹیوں کی عزت پہ بات آئے گی تب بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے کیونکہ ساری راجنیتی ایک طرف لیڈر گری ایک طرف ووٹ بینک ایک طرف یہاں پہ راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہ کی کیونکہ وہ ہوگی کسی مذہب کی لیکن پہلے بچی ہے پہلے عورت ہے اور انشاءاللہ عورتوں کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے ہماری ماں بہنے بھی یہاں بیٹی ہے وہ بھی غور سے سن لیں کہ آپ بھی اپنی بچیوں کی نگہبانی کریں اور خود بھی پردے میں رہنے کی کوشش کریں کیونکہ اسلام میں پردہ اتنا اہم اتنا ضروری ہے آج عورتیں جب شادی بیہا میں جاتی تو بند سبر کے بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہے بند سبر کے ہم نے کہا یہ کیسے جائز درگاہوں پہ مزاروں پہ عورتیں جاتی ہیں حالی حضرت نے رسالہ لکھا ہے مزارات پہ عورتوں کو جانا جائز نہیں اور جب مزاروں پہ جانا جائز نہیں تو بازاروں میں جانا جائز ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ ہمارے ناکفر کے قریب تخریر کیا تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ رضوی لوگ منع کرتے ہیں عورتوں کو جانے ہم نے کہا سریع احکام صرف رضویوں کے لیے نہیں ہے ہر سلسلے کے لیے ہے ہر مسلمان کے لیے ہے ہر سننی کے لیے ہے عورتوں کو مزاروں پہ بھیجنا نا جائز عورتوں کا جانا نا جائز اور گناہ ہے ہی کی نہیں اور بالکل سمپل مثال ایک منت میں سننے وقت ہو چکا ہے میرا کہ جمعہ کی نماز کتنی ہے میں ہی کی نہیں اور سواب کتنا زیادہ ہے عید کی نواز میں کتنا سواب ہے جنازے میں شریک ہونے میں کتنا سواب لیکن عورتوں کو جمعہ کی نماز سے روک دیا گیا عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روک دیا گیا جنازے میں اگر شریک ہوا ایک کاندہ دے کر ایک قدم چلے گا تو دس ایک گناہ طبیرہ ماپ ہو رہا ہے لیکن ایسے نیکی کے مقام سے عورتوں کو روک دیا گیا تو جب عورتیں جمعہ میں نہ کیا سکتی عید میں نہ کیا سکتی میت کو دفن کرنے قبرستان نہ کیا سکتی تو کیا مزاروں پہ جا سکتی ہے اور جب مزاروں پہ جا نہیں سکتی تو کیا بازاروں میں جا سکتی ہے تو حفاظت کریں گے رب تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گناہوں سے بچائیں بزرگوں کے نقصے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سکتی